محکمہ کی تیار کردہ ڈی ایس ان جی وین کے ساتھ آزمائشی لائف گوریش کی کامیاب ٹیسٹنگ کر لی گئی ہے محکمہ اطلاعات سندھ کے بعد آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات نے لائف گوریش کے لیے ڈی ایس ان جی وین تیار کرنے میں دیگر صوبوں سے سبقت حاصل کر لی ہے وزیر اطلاعات پیر محمد مزد سے شاہ نے محکمہ اطلاعات کی ترقیاتی سکیم کے تحت تیار کردہ ڈی ایس ان جی وین کی آزمائشی لائف گوریش کی ٹیسٹنگ کا معاینا کیا ڈریکٹر اطلاعات راجہ شاہد حسین انجینئر منیجر آزاج مکشمیر ٹیلی وین اخلاص احمد سامان تنصیب کرنے والی فرنک کے انجینئر آدھل اختر اور محکمہ اطلاعات کے افسران نے وزیر اطلاعات کو ڈی ایس ان جی وین کے حوالے سے بریفنگ دی اور آزمائشی طور پر پاکستان ٹیلی وین کی فکینسی سے سگنل سیٹلائٹ کے ذریعے اپلنگ کیا جسے پاکستان ٹیلی وین کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹر پر ڈاؤن کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی گئی وزیر اطلاعات پیر محمد مزل صحیح شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لیے پہلی ایس ان جی وین تیار کرنے کا کریڈٹ محکمہ اطلاعات کو حاصل ہوا ہے جس سے حکومت آزاد کشمیر کی سرگرمیوں کی لائف کوریش ممکن ہوگی میڈیا کے جدید اقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے محکمہ اطلاعات کو جدید سامان اور ٹیکنیکل سٹاف فراہم کریں گے تاکہ محکمہ اطلاعات میڈیا کے محاص پر کامیابی کے جھنڈے گار سکے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل آزاد کشمیر میں منقضہ تقاریب کی لائف کوریش کے لیے اسلام آباس سے ڈی ایس ان جی وین بھیجی جاتی تھی لیکن اب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ لائف کوریش کے انتظامات اپنے ایکوکمنٹ سے کر سکیں اس سے حکومت آزاد کشمیر کی کارکردگی دنیا بھر میں لائف دکھائی جا سکے گی اور ساتھ ہی ریاست کے سیاحت اور ہائیڈرل کے پوٹینشل کو بھی دنیا بھر میں دکھا کر ان شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اس کے ساتھ ہی تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیم سے کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو موثر انداز میں اجاگر کرنے اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی آواز دنیا تک پہنچانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ میڈیا کی اجہتیں اب یک سر تبدیل ہو چکی ہیں اگر ہم نے میڈیا کے بدلتے ہوئے رجانات کو نہ اپنایا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کی مونیٹرنگ کرتے ہوئے حقائق پر مبنی معلومات اور حکومتی رسپونس لینے کے لیے ایک ترقیاتی منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے جس سے مہکمہ اطلاعات کی پیشاورانہ صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا اور میڈیا کے جدید چیلنجز سینبورد آسمہ ہونے میں مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز اور میس انفارمیشن کو صحیح معلومات کی فراہمی سے کاؤنٹر کرتے ہوئے عوام کی درست سمت میں رہنمائی ممکن ہوگی کوٹلی فتح پورت حکیالہ میں آزاد جمعہ و کشمیر سابق صدر و وزیرعظم سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان کی تیسری برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی کوٹلی فتح پرت حکیالہ میں آزاد جمہور کشمیر سابق صدروں وزیراعظم سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان کی تیسری برسی عقیدت و احترام کے ساتھ مرائی گئی صبح ان کی قبر پر قرآن خانی کا احتمام کیا گیا پولیس کے دستے نے سلامی دی وزیراعظم چہدری انوار الحق اور زلعی انتظامیہ کی طرف سے ڈاپٹی کمیشنر چہدری حق نواز نے سابق وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر اور سابق وزراء کرام کے ہمراہ قبر پر پھول چڑھائے اس کے بعد کھلے پنڈال میں دعایہ تقریب میں مرہوم کی روح کو عصال سواب کے لیے دعا کی گئی دعایہ تقریب کی میزبانی سابق وزراء مالوں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء سردار محمد نعیم سردار فاروق سکندر اور ممبر ڈسٹرک کاؤنسل سردار عمیر نعیم نے کی جبکہ تقریب میں سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیر راجہ محمد نصیر سابق سینئر وزیر و سیکیٹری جنرل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چوہدری تارک فاروق سابق وزیر خوراک سید شوکت شاہ سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز سابق وزیر چوہدری یاسین گلشن ڈیپٹی کمیشنر چوہدری حق نواز ڈی ایس پی محمد علیاس لیگی رہنماء ملک زلفکار خرشید قادری سابق سیکیٹری اکرم سوہیل چوہدری شبیر عالم ایڈوکیر سابق مشیر ملک کرامت چیئرمن مسلم لیگ نون یوت آزاد کشمیر فتح محمود گیانی سمیت سیکڑوں افراد نے شرکت کی مولانا زفر اتاری نے دعا کروائی تقریب کے دو سیشن ہوئے پہلے سیشن میں قرآن خانی اور دعا جبکہ دوسرے سیشن میں تازیتی ریفرنس منقد ہوا جس میں سابق وزیراعظم کی تحریکی اور سیاسی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا باغ میں محکمہ مذہبی امور و زلی انتظامیہ کے زیر احتمام ایک روزہ سیرت رحمت اللہ لالامین و خاتم نبیین کا انعقاد کیا گیا ہے سیرت کانفرنس ڈیپٹی کمیشنر باغ کی زیر سرپرستی زلہ مفتی سید وجاہد حسین گردیزی منقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی ڈیریکٹر محکمہ مذہبی امور مفتی حافظ نظیر قادری تھے ڈیریکٹر محکمہ مردینیہ مفتی حافظ نظیر احمد قادری جبٹی کمیشنر راجہ صداقت علی خان زلہ مفتی باغ زید وجاہد حسین گردیزی جیرمین علماء مشاہ کانسل مولانا امتیاز احمد صدیقی نے کہا کہ باطل مسلمانوں کو علچا کر ان پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے غزہ کشمیر سمیت ہر جگہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے امت مسلمان نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر باطل کو شکست دے سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پوری دنیا کے انصاف پسند متاثر ہیں جنہوں نے انتہائی کم وقت میں ایسا نظام دیا جو انصاف پر مبنی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں ہیں جن کے تفیل آج بھی اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اسلام کو سپاہ سالار کی ضرورت ہے جو اسرائیل جیسے باطل کو مٹا سکے امت مسلمہ قود اور جدید کے تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا ریاست کشمیر کا دفاع ایچمی قوت پاکستان کے پاس ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہاں بھی فلسطین جیسے حالات ہوتے جپٹی کمیشنر میرپور یاسر ریاض اور ایس ایس پی خاور علی شوکت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے سزا اور جزا کا نظام قائم کر رکھا ہے جیلوں میں قید لوگ سزا اور جزا کے عمل سے گزر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اصلاح و احوال کی طرف لے جائیں جپٹی کمیشنر میرپور یاسر ریاض اور ایس ایس پی خاور علی شوکت نے نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیویلپمنٹ اور القدمت فاؤنڈیشن زلہ میرپور کے باہمے اشتراک سے سینٹرل جیل میرپور کے قیدیوں کے لیے تعلیم بارلغان کا چھے ماہ کا کورس مکمل ہونے پر تقریبے تقسیم سرٹیفیکیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم دلوانے کا مقصد یہ ہے کہ قیدی معاشرے کے مثالی شہری بن کر اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں گزارتے ہوئے معاشرے کے بہترین شہری بن سکیں نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیویلپمنٹ اور القدمت فاؤنڈیشن زلہ میرپور نے سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے تعلیم بارلغان کا احتمام کر کے جو احسن اقدام اٹھایا ہے اس پر جیل سپری جنڈرٹ مرزا ارشاد حسین جرال اور تعلیم بارلغان کے معاملت کرنے والے دونوں ادارے مبارک بات کے مستعق ہیں تقریب سے جیل سپری جنڈرٹ مرزا محمد ارشاد حسین جرال القدمت فاؤنڈیشن کے جوکٹر محمد ریاض علیہ صدر القدمت فاؤنڈیشن سمیں دیگر بھی موجود تھے کمیشنر میرپور ڈیویلین چودری مختار حسین نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال اور حالیہ سیکیورٹی کے واقعات کے پیش نظر انتظامیہ پولیس وابڈہ اور سیکیورٹی کے جملہ اداروں کے باہمی اشتراک سے چائنیز اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں کمیشنر میرپور ڈیویلین چودری مختار حسین نے چائنیز اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے منقضہ اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری شدہ ایس او پیس پر منوان عمل درامت کیا جائے پولیس وردی اور سادہ کپڑوں میں اہم مقامات کی دن رات مانیٹرنگ کرے انٹری پوائنٹس پر چیکنگ کے نظام کو مزید فال اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہم کیا جائے چائنیز اور غیر ملکیوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزانش نہ کیا جائے اس حوالے سے سیکیورٹی پر معمور پولیس ایف سی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیاں ہائی الٹ رہیں مشکوک سرگرمی اور مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی جائے اجلاس میں ڈی آئی جی پولیس چودری سجاد حسین پروجیکٹ ڈیریکٹر وابڈا منگلہ کریم نواز ڈیپری کمیشنر یاسر ریاض ایس ایس پی خاور علی شوکت مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذمہ داران انفرمیشن آفیسر محمد جعوید ملک بھی موجود تھے پی آئی ڈی ایجکی ڈیجٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے وان